ایسا نہیں ہے پرکٹس کیا کرو جو بھی مطلب ایسے نوٹ بک یا کچھ بھی ہاتھ آجائے اس کو فنگر پر گھومانے کی کوشش کیا کرو ابھی جی رات کا ٹائم ہے اور سعاد بھائی کی مجھے کال آئی ہے کہ پھر پھر صحیح در آجاب شاید کوئی امرڈنسی ہے اکیلہ ہی ہوں تو ابھی چل رہا ہوں ان کے طرف پرستے میں پہنچ چکا ہوں تم نے سوچا کہ بلوگ سارٹ کر دیتے ہیں اور باپسی گھر پر جا کے آپ سے سیدھا ملوں گا سارٹ بھائی کی گھر میں بلوگ نہیں کر سکتا سو ہی بری منیار اس ساراں ہونے کم بلکم ڈویوڈیو چینل ای ایج منڈ ویلکم ڈویو بلوگ جوہان جی گائز ابھی پوئنٹ ہو آئے ہیں میں نے سوچا کوئی امرڈنسی ہے لیکن یہ لوگ بول رہے ہیں کہ گف شپ کے دیر بولایا ہے یہ دیکھو بھائی مہنتی بچہ یہ لگا ہوا ہے اپنے کام کو وہ سارے گف پر لگا لے ہم دو مہنتی بچے ایدھر لیٹکے اپنی ایڈیٹنگ کا کمپلیٹ کر دیں ہم مہنتی بچے ہیں خوش ہوگیا بھائی چینل کام آنے والی ہیں وہ کام نہیں آئیں گے ٹھیک ہے میں بھی ایڈیٹنگ تھوڑی بہت رہ گئی ہے جو کمپلیٹ کر لیتا ہوں ان کو لگانے دیتنگ پہیں جب آسم بھائی ہیں زیشان بھائی ہیں جب وہ جانے لگے تو مجھے بتا دیں گے پھر ہم بھی چلے جائیں گے تب تک میرے ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر لیتا ہوں وہاں جی ابھی ٹائم ہے جانے کا چلو جی ایک اور بندے کا اضافہ بھی ہو گیا شانی بھائی بھی آ گیا چل چل چلو چل چلو چلو جی ابھی کافی زیادہ ٹائم گزر چکے تقریباً دو تین گھنٹے اور ابھی ٹائم ہے جانے کا چلو چلتے ہیں سیدھا گھار ہم نے لائٹوں والی گھا رہے ہیں درختوں کی جانے بلکل سامپوں کی طرح لگ رہی ہیں نائٹ ساؤنڈ اوہ امی کی اللہ حافظ مربانی ہاں جی گائز فائنلی پہنچ آئے ہمیں گھر آلماس پہنچ ہی گیا ہوں بس یہ ساتھ اوپر ساتھ یہ تائی جان کا گھر نین کافی زیادہ آگئی میں تو سو بھی گیا تھا مجھے جگایا انہوں نے لڑکوں نے ایڈیٹنگ کمپلیٹ کر کے تو ابھی آیا ہوں کافی زیادہ نید آ رہی ہے میں سمجھا کچھ امرجنسی ہے اس لئے کال کی ایک فٹ سے ساتھ بھائی نے اور بولا فٹ فٹ سے ادھر آ جاؤں میں بولا کوئی امرجنسی ہوگی ادھر گیا تو بولیں کپے لنگاؤ تو خیر آسن بھائی اور چل گئی اپنے گھر میں بہت چکا ہوں اپنے گھر بہت زیادہ نید آ رہی ہے تو آپ سے ملتا ہوں گوڑ مارننگ کی ٹائم بھائی بھائی گوڑ مارننگ ایوری بڑی اس کے رات کو آپ نے دیکھا میں گیا ہوا تھا ساتھ بھائی کی گھر ادھر سے واپس آکے میں گیا تھا سو اور ابھی میں جاگا ہوں صبح کے آٹھ بجے تو یہی ہے ابھی اٹھتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں ناشتہ کرنے پھر جانا ہے ہم آدھ بھائی کی طرف ویڈیو اپلوڈ کرنے کی آج لگ رہا ہے کہ بادل ناجنا بادل جادلی بلکل نیلا کرسٹل کلیر آئے ہیں خوبصورت اسمان جی فائنلی فریش فریش تو ہو چکا ہوں میں اور وہ سامنے سکول میں جالے گی ہے اسمبلی تو ہاں جی گائز ابھی ناشتہ واشتہ ہو چکا ہے تو ابھی سیدھا چلتے ہیں ہم آدھ بھائی کی طرف ویڈیو اپلوڈ کرنے تو ہاں جی گائز ابھی پہنچائے ہم آدھ بھائی کی طرف ابھی ہم آدھ بھائی کی طرف تو ہاں جی اب بات آتی ہے How can I swing anything on my finger جیسا کہ آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل پہ دیکھ کے اس ویڈیو پہ کلک کیا تو یہ مطلب اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہے تو میری اونگلی جو ہے اونگلی جو ہے اس میں اتنی طاق نہیں ہے تو اس ویڈیسے تو یہ سب سے بہلی ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر کو یہ سیکھنا چاہتا ہے پریکٹس پریکٹس میک دا پریکٹ دیکھو بھائی دیکھو بھائی میں نے جب سیکھی تھی یہ سکیل سکیل ہی بولیں گے اس کو کیونکہ سکیل ٹائپ یہ سیکھنے والی جو بھی چیز وہ سکیل ہے تو یہ میں نے سیکھی تھی سکول میں تین مہینہ میں پورے تین مہینے میں اس کی لگاتار پریکٹس جو بھی بک ہاتھ آتی جو نوڑ بک ہاتھ آتی پڑھائی میں بھی ہم ہم آزاد تھے تو جو بھی ہاتھ میں آتا رولنگ شیرو جی پہلے میں ایسے کرتا ایسے کرتا گر جاتا آپ اگر چاہ کر بھی اس کو گڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں گرتا پھرسے اس کا وزن جاتا ہے اگر یہ سکیل آپ سیکھ لیتے ہو تو نہ صرف آپ کوئی کاپی یا نوڑ بک کچھ بھی آپ کھانے کی پلیٹ ہو سکتی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو فنگر ہورڈ کر سکے وہ آپ سپین کر سکتی ہو تو یہ ہوگا سارا کا سارا پریکٹس سے پریکٹس آپ کو بہت کرنی ہے لیکن چند ٹپس جو لوجک ہے وہ بھی تو انسان کو بتانو ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے فنگر پر اس کو رکھنا ہے یوں بیلنس پہلے تو یہ ہوئی گی نہیں کیونکہ ہو جا ہو جا یار بیس ہی نہیں کرو آپ نے ایسے اس کو بیلنس کرنا ہے اور گھما دینا پھر جدھر جائے گی اپنے فنگر کو جس ایڈیے سے دھاؤن ہونے کی آپ نے اپنے فنگر کو اس ایڈیے میں یہ نہیں اٹھا کے اسی کے ساتھ راؤنڈ کرتے ہوئے اس اینگل میں آپ نے فنگر کو لے کے جانا ہے یہ دیکھو یہ ایڈر سے گھنے والی بس یہ لوجک تھا پریکٹس کرو گے تو پرفیکٹ ہو جاؤ گی یہ تو کچھ بارہ کام ہے لیکن اگر میں لگ جاؤں پانچ پانچ منٹ میں بہت چیلنج جیتے اس سے میں نے بہت لڑکوں سے شرطیں جیتی ہیں مطلب ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ کافی زیادہ وزنک بھوک ہے اس وجہ سے ہلکی چیز کافی زیادہ ٹائم کے لئے میں خوما سکتا ہوں تو باقی پریکٹس کیا کرو کالیج وغیرہ سکول وغیرہ میں بھول بن جائے گا آپ کی الادہ پرسنیلٹی بن جائے گی بہت ہر کا تو مطلب کچھ بھی پھیر لیتا ہے لیکن یاد رہے ٹیچنوں سے چھپ کر یہ نہ ہو کہ پانچ منٹ پہلے آپ نوٹ بک خوما رہے ہو احتیاط ضروری ہے خیر باقی مطلب پریکٹس سے ہی آپ کو یہ چیز آ سکتی ہے کوئی اس کی ایسے فلوسفی نہیں کہ لگاؤ تھو کنگلی پہ اور رکھو اس پہ خود بخود سمین ہونے جائے گی ایسا نہیں ہے پریکٹس کیا کرو جو بھی مطلب ایسے نوٹ بک یا کچھ بھی ہاتھ آ جائے اس کو فنگر پہ گھومانے کی کوشش کیا کرو تو خود بخود ہی ہو جائے گا باقی پریکٹس کیا کرو ہو جاتا ہے کیا نکیا کر لیتے لوگ یہ تو بھی چھوٹی سکیل ہے ہو جائے گا آپ سے بھی بس ٹرائے کر دیں بس ٹرائے کرتے رہنا ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو کومنڈ میں بتائیں بہت سار لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے جو جانتے ہیں وہ کومنڈ میں بتائیں کہ یہ ہمیں آتا ہے پہلے سے یہ نہیں آتا وہ سیکھ لیں تو بائے بائے